ایسے لوگوں کی جوان کو بند کرنا چاہتے ہیں جو گریبی کی بات کرتا ہو دلیتوں کی بات کرتا ہو اکلیت کی بات کرتا ہو پچھڑوں کی بات کرتا ہو ایسے لوگوں کو ہمیشہ تریجی لکھا ہے تو انہی کے کہنے پر جو ہے ایسا بک ہوا ہوگا یہ جاج کا نبی سی ہے جاج کری ایسا ہی بنا مطلب کا جو ہے جو گریبوں کی بات کرتا ہو اس کو ہمیشہ پرہار کرنا اچھی بات ہے اس وی آدب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیٹ ماملے میں جو پرسن پتر لیگ ہوا ہے اس میں ان کا نام شامل کیا جا رہا ہے ان کے جو خاص پریتم ہیں جو ادھیکاری ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ راستی جنتا دلی آروپ کو لے کر لگتار کہہ رہا ہے کہ پرسن پتر لیگ کیسے ہوا اور جہاں تک بات ہو رہی ہے نیتا پرتیپکشت رشوی آدب کی تو تنتر ان کا ہے جاچ کروائیں سڑیانتر نہ کریں کیونکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو پیچھڑا دلیت ان لوگوں کو جو ہے وہ پریشان کرتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ بیٹھک ہے پارچ نمبر میں جو کی تجسپی آدب کا سرکاری آواز ہے وہاں پر اور ان سے جب ہم نے سوال پوچھا ہے بیٹھک کا کیا عدیس ہے پارٹیاں میں بیٹھک تو ہوتی رہتی ہے اور سمکچھا بیٹھک ہے اور بیٹھک میں یہ تیہ کرنا ہے کہ آخر بیہاروں میں بیہار میں گریبوں کو نیائے کیسے ملے آخر گریبوں کا راج کیسے آئے یہ بیٹھک میں منتھن ہوگی کہ بھائی گریبوں کے لیے کیسے کام کریں جب تجسوی جی ڈپٹی سی ایم بنے تو پہلی بار مخمنطری نے گاندھی میدان سے گھوسنا کیا نوکریوں کے لیے تو ہم تو یواؤں کی بات کرنے والے لوگ ہیں ہم سبھی جاتی دھرم کی بات کرنے والے لوگ ہیں ہمارا دل یہ کبھی نہیں کہتا ہے کہ جادب کو ہم کام نہیں کریں گے مسلمانوں کا ہم کام نہیں کریں گے ہمارے لیے سبھی لوگ برابر ہیں ہم سب کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں اور ہم لوگ سب کے لیے کام کرتے ہیں لیکن سوال ہے کہ کئی جو سیٹے تین مارجن سے آر جی ڈی ہاری ہے تو کیا ان سیٹوں پر منیجمنٹ میں گلتی ہوا ہے کیا ہوا ہے دیکھیں یہ لوگ تنتر ہے یہ جنتہ کا منڈ ہے لیکن کہاں پہ چوک ہوتی ہے کہاں پہ ہوئی ہے آگے اس کو اور کیسے مجبوطی پردان کی جائے اس پہ جو ہے بیٹھ کے چلتے رہتی ہیں آپ سو تنتر ہیں جو کہنا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھا ہے کہ بیہار ایسے راجیوں میں دلیت ہونا پاپ ہے پچھڑا ہونا پاپ ہے اگر آپ ان سب سماج سے آتے ہیں تو آپ کو کچھ ایسے تنتر ہیں جو کبھی آگے بڑھنے نہیں دے گا یہ ہم نے جو ہے اس کو میں نے بہت منتھن کیا ہے بھائی اگر کسی کے پی اے نے سوچنا دیا تو لکھت تو ہوگا نا تتھ پہ ہی ہمیشہ پوشن بھی ہونا چاہیے تتھ پہ اگر کسی بیکتی نے آروپ لگایا ہے تو اس بیکتی کو چینل کے مادہم سے دیش کے اور دنیا کو دکھانا چاہیے کہ انہوں نے یہ ریٹن بھیجا تھا آروپ تو کچھ بھی لگا سکتے ہیں اور جو بیکتی گریب گھر میں جنم لیا ہے دلیت گھر میں جنم لیا ہے وہ آروپ اس کے اوپر ہزاروں طرح کے لگتے رہتے ہیں کوئی بڑے لوگوں کے اوپر آروپ لگتا ہے کیا نہیں لگ سکتا ہے منتری جی لکھا ہے یہ بیجای سینہ جی تو کافی تیز ترار لوگ ہیں ان کو جاج کر لینا چاہیے کہ آخری منتری جی ہیں کون ہاں نا جاج کر رہے ہیں ہم لوگ ڈرتے تھوڑی ہیں ہم لوگ ڈرتے نہیں ہیں کبھی اس لئے میں نے آپ کو ایک بات برابر کہا ہے کہ ان لوگ ویسے لوگوں کی جوان کو بند کرنا چاہتے ہیں جو گریبی کی بات کرتا ہو دلیتوں کی بات کرتا ہو اکلیت کی بات کرتا ہو پچھڑوں کی بات کرتا ہو ایسے لوگوں کو ہمیسا دیکھئے جو بیگتی بیڈھان پریشت کا سبھاپتی رہے ہوں ویسے بیگتی کہتے ہیں کہ ہم جادووں کا کام نہیں کریں گے کوئری کا کام نہیں کریں گے مسلمانوں کا کام نہیں کریں گے یہ مانسکتہ کیا دکھاتی ہے اگر اب ہی بھی بیہار کے پچھڑے دلیت کسوہا اگر اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو وہ گلامی کے جنجیر میں پڑے رہیں گے سر منتری جی لکھا ہوا ہے تو منتری جی ہے کون اور اب آر جلی کے طرف آ چاہ رہی ہے جلی پتہ نے ان کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ منتری ہم ہی لوگ ہیں ان ہو سکتا ہے کہ منتری جی لکھا ہے تو انہی کے کہنے پہ جو ہے سبک ہوا ہوگا یہ جاج کا نبی سہ ہے جاج کریے ایسا ہی بینا مطلب کا جو ہے جو گریبوں کی بات کرتا ہو اس کو ہمیسا پرہار کرنا اچھی بات نہیں ہے